بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سیدنا المبلغ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ کے احکام پہنچانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہما سے بروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے بہتر ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں یہ سب سے حفظ عمل ہے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹا جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کیا کرو تمہارا یہ سلام کرنا تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا ناظرین اکراب آج صبح مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ جب ہمارے قلوب جو ہوتے ہیں ان پہ گناہوں کی اور خطاوں کی وہ جو دھول پڑ جاتی ہے اس کو دور کرنے والے یہ جو اس کو سیکل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ علیہ اللہ ہوتے ہیں یہ قلوب کو صاف کر دیتے ہیں اپنی نگاہوں سے اور ذکرِ الہی کا جو وہ سبق دیتے ہیں آج ہم ایک ایسے ہی قلوب کے سیکل کرنے والی حضرتی کو جو ہے یاد کر رہے ہیں یہ اللہ کے وہ دوستیں جو صاحبِ سیف بھی تھے صاحبِ قلم بھی تھے اور رات کے نمازی اور دن کے غازی تھے اور وہ مجھے کسی کا کہا ہوا یاد آتا ہے کہ دنیا میں جگہیں بس دو ہی تو ہیں آزاد انسانوں کی یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا اور پھر ایک اور اس سے بھی بڑھ کے بعد یاد آئی آج کہ منزلِ حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں آج کی جو ہماری ممدو شخصیت اگر ان کے بارے میں میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے مریدوں میں حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ ان کے مرید تھے اور یہ وہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں ہمارے ناظرین مجھے بہت پوچھتے ہیں یہ مظفرگڑ کے قریب جو ہے کوٹ ادو اس کے قریب ایک قصبہ ہے پرہار وہاں پہ ان کا مزار ہے جس کو حافظہ کمزورو بچے کا یا جو قرآن پاک حفظ کرنا چاہے اور حافظہ کمزورو ان کے مزار پہ جا کے حاضری دیں تو ان کے حافظہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تیتیس برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا اور دنیا بھار کے علوم اور ایٹم کے بارے میں بھی اور ایٹم بم کے بارے میں بھی یہ اس دور میں لکھ گئے تھے عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے منچی غلام حسن شہید رحمت اللہ علیہ باکمال صوفی اور باکمال شاعر ان کے مریدوں میں شامل ہیں اور ان کو فیض کہاں سے ملا تھا کتب عالم حضرت خاجہ نور رحمت اللہ علیہ ان کے مریدیں خاص تھے ملتان کی سرزمین پہ اور ان کا ایک واقعہ آپ کو سنا کے تو میں اپنے سکولر کا تعرف کراؤں گا ناظرین کرام ایک مرید تھا سادہ سا وہ آیا اور آپ کسی کیف میں اس وقت تھے تو اس نے آ کے جب آواز دی اور آپ نے کہا کون اس نے اپنا نام بتایا آپ نے کہا کون یہ کون اس نے کہا حضرت صاحب آج آپ پہچانتے نہیں تو پھر کل قیامت کو ہمیں کیا پہچانیں گے اور قبر میں ہماری کیا پہچان ہوگی تو آپ ایک دم جو تھے اس کیفیت سے باہر آئے اور آپ نے کہا کہ قبر میں پہلا قدم ہمارا ہوگا اور اس کے بعد تمہارا ہوگا اور پیر جو کامل ہوتا ہے اس کا قدم پہلے جاتا ہے مرید سے قبر میں اور اس طرح کے ان کے بے شمار واقعات ان کی کرامات اور جب سکھوں نے ملتان پہ حملہ کیا تھا تو وہاں کے حکمران بھی ڈر گئے تھے انہوں نے کہا اب ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے تو ان کے مریدوں نے کہا حضرت یہاں سے چلے جاتے ہیں ملتان شہر کو چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے کہا میں مدینہ الالیہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں ارے ہمیں تو اس سے دو عزاز ملیں گے ہم جیت گئے تو غازی اور اگر ہمیں وہ مار گئے تو ہم شہید دونوں طرح ہی ہم جو ہے کامیاب و کامران ہوں گے آج ہم ذکر کریں حضرت جمال اللہ ملتانی چشتی رامت اللہ لے عظیم علمی شخصیت مجھے تو عرصہ واجی اپنا آج میں جامی صاحب کو بتا رہا تھا کہ ان کے مزار پاک پہ ایک بزرگ تھے جو کوئی چالیس پچاس بر وہاں خطیب اور امام رہے ان کا سبزادہ آج کل ایوب بزدار اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے انہوں نے مجھے کتابیں بھی دو دی تھی ایک تو ان کے کسی کلام کا ترجمہ تھا ایک ان کی شخصیت کے حوالے سے مجھے مل نہیں سکی لائبریڈی سے فوری طور پر کتابیں یہ اتنی بڑی علمی شخصیت تھے اور بات الوجود پہ آثورٹی سمجھے جاتے تھے ناظرین کہ ہم آج ان کی عظمتیں ان کی رفتیں ان کا علمی مقام ان کی کرامات ان کا جذبہ جہاد ان کی جرت حمت استقامت اور پھر کیسے انہوں نے لوگوں کے قلوب کو بدلا نگاہوں کے زاویے بدلے دلوں کی دنیا بدلی اور ملتان تو مدینہ تو لولیاء ہے اور یہ ایک بہت بڑے ولیاء کامل جن کو خاجہ زکریہ ملتانی سے بھی فیض ملا اور جن کو خاص طور پر حضرت خاجہ نوم مہاروی رحمت اللہ نے بھیجاتا اور کام ملتان ہم نے تمہارے حوالے کر دیا آج ان کا ذکر پاک ہم کریں گے میرے ساتھ ملتان سے ہمارے سکولر ہیں علامہ محمد فاروق خان سعیدی بہت بڑے خطیب ہیں ہمارے ملک کے ماشاءاللہ اور لاہور سٹوڈیو سے وات الوجود پر اتھارٹی ہے ڈاکٹر شبیر آمن جامی صاحب میرے ساتھ ہے آپ نے تصویب بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں اور دوسرا درویش دانشور کون نہیں جانتا ڈاکٹر سعید آمن سعیدی میرے ساتھ ہے اور آج یہ ملتان سے یعنی یہ تینوں جو ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح سے تعلق جو ہے یہ وجودی ہے تو آج اس لیے ہم نے ان تینوں کو اکٹھا کر لیا میں ان سے سمجھوں گا بھی کہ کیا ہوتا ہے وحت الوجود ابتدا کر رہا ہوں جناب شبیر آمن جامی صاحب سے جی جامی صاحب تعریف حضرت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ محمد جمال المعروف جمالاللہ ملتان رحمت اللہ علیہ آپ کی شخصیت کے جو مین پہلو ہیں تو ہمیشہ غازی صاحب کسی بھی شخصیت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی جو بچپن کی فطرت ہے وہ بڑا نمائی کردار ادا کرتی ہے آپ وہ شروع سے بڑے ذہین تھے اور وافر جذبہ الہی رکھتے تھے اور بچپن سے ہی آپ کے چہرے اور باڈی پر وجد اور قیفیت کی اثرات بھی نظر آتے تھے فطرت خود بخود کرتی ہے لا لیکن ہی نابندی آپ نے سب سے پہلے تو قرآن مرید حفظ کیا اور بہت جلدی تمام علوم متداولہ میں انتہا کو پہنچ گئے اور غازی صاحب یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب علم انتہا میں جاتا ہے تو مائل بتصوف ہو جاتا ہے یہ بھی کرم کا ہی معاملہ ہوتا ہے کرم کا معاملہ ہوتا تو جب آپ وہ ساری نصوص پڑھ بیٹھے تو پھر آپ کے اندر جو جذبہ الہی پیدا ہوا تو آپ بہاودین ذکرہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر اور بالخصوص شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر مسلسل جانے لگے کہ باطنی علوم کی دستگیری کی جائے تو آپ جب وہاں پہنچے تو وہاں آپ کو خاجر نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ کی شکل دکھائی گئے محار شریف میں آپ جائیں ٹھیک تو آپ جب محار شریف میں گئے تو ابتدائی مظاہر کے بعد جب آپ کے مرشد نے جو آپ کو اس وقت کتب عالم کے نام سے مشہور تھے غازی شب سلسل چشتیا میں تین فیض بڑے نمائے ہیں پہلا فیض تو ہے عشقہ دوسرا فیض ہے نسبت طہارت کا اور اس کے ساتھ ہے نسبت اطاعت اور تیسرا فیض ہے نسبت توحید کا وحدت الوجود کا یعنی اللہ کریم کے علاوہ کوئی وحدہ اللہ شریک نہیں کوئی وحدہ اللہ شریک نہیں وہ واحد ہے اور اس کی تجلیات میں اتنا گم کر دیا جاتا ہے کہ حتیٰ کے بندے کو اپنے وجود کا اور شعور کا احساس بھی چھوڑنا پڑتا ہے وہ رہتا ہی نہیں وہ رہتا ہی نہیں تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں فنائے تام کا تجربہ خود کہتے ہیں کہ جب میں تربیت حاصل کر رہا تھا تو مجھے خاجہ نور محن محاروی صاحب ایک ذرا خود اندھیری جگہ میں بیٹھتے تھے اور مجھے سامنے بٹھا کے کلمہ توحید کا ورد کراتے تھے اور کچھ عرصہ مشاقی کے بعد کہتے تھے تو ہمارے ہاں جو مشاقہ چشت کے ہیں تو لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ وہ کہتے ہیں اس پراسے سے گزار رہتے ہیں تو مجھ سے جب میں آتا تھا دوبارہ سبق سننے کے تے تو کون ہے تو کہتے تھے میں کہتے میں محمد جمال ہوں پھر کہا کہ پھر اس کو پڑ کریں کچھ عرصہ پھر جب میں سبق سننے کے تے تو کون ہے کہتے جی میں محمد جمال ہوں تو پھر جب آخری مراحل پر آیا تو مجھ سے پوچھا تے کون ہے تو میں نے کہا میں بصورت حق مقید ہوں یعنی اب میرا درمیان میں کچھ بھی نہیں رہا اب یہ ایک تعین و تقید ہے جو رہ گیا ہے ورنہ ظاہر و باطن سب پر انوارِ الہیہ کا غلبہ ہو گیا ہے وہ سائن توقل شاہ مبالوی رحمت اللہ علیہ تھے امی درویش تھے نقش بندی تو ان سے ایک بندے نے کہا جی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کیا فائدہ یہ جو زبان سے کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں پتا چلتا فرمایا اب کہو تو اس نے جب کہا نا لا الہ تو سار شئے غائب ہو گئی اس نے اپنی دیکھا تو اس کا وجود بھی غائب تھا کوئی چیز نہیں کوئی امارت نہیں کوئی درخت نہیں کچھ نہیں بس ایک عجیب سا حالہ تھا اس کے بعد جب اس نے کہا اللہ اللہ تو ہر چیز واپس آگئی انہوں نے کہا کیوں بھئی سناؤ لا الہ الا اللہ کہنے کا کچھ سمجھ آئی اس نے کہا بہت سمجھ آئی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں ایک پہلو جو آپ نے زہوک کی بات کی ایک مرتبہ آپ کے دور میں ایک حجام تھا اس کو دیدارِ الہی کا شوق تھا اچھا تو بڑا تڑپتا تھا بڑا بے چین رہتا تھا ایک دفعہ آپ کی خدمت میں گیا تو آپ نے اپنی دستار اس کے سر پر رکھے جو پھر انوار و تجلیات آئے لیکن چونکہ اس میں وہ صلاحیت نہیں تھی چند دن بعد اس کا وصال ہو گیا لیکن یہ ہے کہ درویش جو ہے وہ پھر وہ باقی بلہ والا نان بھائی وہ نان بھائی والا اچھا ایک اور بات بھی ہے خاجہ قبر الدین سیالی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ جس سے جھنگ جب جاتے تھے تو وہاں ایک اجام تھا دیلی کا آپ اس کے احترام میں کھڑو جاتے تھے کہتے تھے میاں یہ دیلی کا ہے یہ خاجگان کی بستی کا رہنے والا ہمیں اس کا عدب ہے اور یوں نظر اس کو پیش کرتے تھے ایسے نہیں پایا لوگوں نے عدب سے پایا اچھا ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کا غلام رسول لانگری تھے مہمان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کھانا کھلایا مہمانوں کو تو پوچھا سب کو کھانا کھلا دیا ہے غلام رسول لانگری صاحب فرمانے لگے کہ سب کو کھلا دیا ہے حافظ جمال صاحب رہے گئے تو آپ نے فرمایا کمال ہے جس نے میرے فقر کا بوجھ اٹھانا ہے اسے تو نے کھانا نہیں دیا باقی صاحب کو کھلا دیا کیا جبلہ ہے خوبصورہ آئے 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 سبحان اللہ پھر ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے والے ہانہ محبت کرتے تھے اور تصوف کی شروع میں قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے آخری عمر میں پھر فسوس الحکم اور تصوف کی لواہ جامعی اور اس طرح کی کتابوں کا درس دیتے تھے تو فسوس الحکم فتوحات مکیہ ہاں جی فتوحات مکیہ فسوس الحکم انہیں بہت پسند تھی اور اس میں خصوصی طور پر فس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کمالات اور عظمتیں بیان کی گئی ہیں تو وہ بہت پسند تھی اور جب کوئی شخص آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتا یا پڑتا ان پر وجد کی کیفیت تاری ہوتی اور وجد کی کیفیت میں سر دھنتے تھے تواجد بھی شروع ہو جاتا اور وجد تو اگلا درجہ ہے نا جی تواجد کا تو سر دھنتے اور سر دھنتے ہوئے پھر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میٹھی چیز بندہ کھاتا ہے تو اپنے ہونٹ چوستا ہے اس طرح کی کیفیت اور لذت وہ محسوس کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے جو صوفی ہوتا ہے سلوک وصول اللہ تک پہنچنے کے لیے کم از کم تیس سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے تیس سال وہ مجاہدہ کرتا ہے پھر اس کو لذت نصیب ہوتی ہے پہلے جو تیس سال ہوتے ہیں وہ بڑے مشکت والے ہوتے ہیں اور آپ فرماتے تھے درویشی کیا ہے درویشی یہ ہے جیس طرح مٹی پڑی ہوئی ہو آپ اس کو چھانے چھاننے کے بعد اس کے اوپر چھرکاؤ کریں نہ تو کوئی سنگ ریزہ پاؤں کو نہ پاؤں کو کوئی گرد لگ سکے درویش بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی معاشرے میں رہ کر اس طرح گزارتا ہے کہ نہ اس کے وجود سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے نہ کسی کے دل کے اوپر کوئی ہلکا سا غبار آتا ہے اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فخر جہان دیلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فخر جہان دیلوی رحمت اللہ علیہ جو بھی آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے جو بھی آتا تو کسی نے پوچھا حضرت یہ ہر آدمی کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو فرمایا یہ جو نفس ہے نا یہ دودھ پیچھے پیتے بچے کی طرح ہوتا ہے تو جب تک اس کو دودھ دیا جائے یہ چلتا رہتا ہے اور جو عادت اس کو ڈالے پڑ جاتی ہے جس طرح بچے کو دودھ چھڑا دیں وقت سے پہلے وہ چھوڑ دیتا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا نفس مخلوق خدا کی بے تازیمی کا شکار نہ ہو جائے جب شیخ اتنا باقبال ہو تو پھر صبح اللہ پھر مرید عبدالعظیب پر آرگی اور منشی غلام حسن جو ہے وہ بنتے علامہ فاروق خان سعیدی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں اچھا جی سعیدی صاحب بڑے خوبصورت آج آپ نے چادر لی ہوئی ہے یہ خوش لباس بھی تھے حضرت جمال اللہ اور صاحب جمال بھی تھے اور وہ انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں حضرت مظہر جمال الہی حضرت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ آلیہ چشتیہ کی وہ عظیب المرتبت ہستی ہیں کہ مدینہ الاولیاء میں غوث کی نگری میں سلسلہ چشتیہ کی بنیاد آپ نے رکھی اور آپ سے قبل اس سرزمین پر چشتی سلسلے کے فیوز و برکات ظاہر نہیں تھے صدیوں تک سلسلہ سہروردیہ کا اقتدار رہا اور انہی کے فیوز و برکات دنیا بھر میں پھیلتے رہے جب حضرت حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے گیارہ سو ساٹھ ہجری میں اور وفات ہے بارہ سو چھبیس ہجری میں آپ کی عمر مبارک ہے چھاسک برس ولادت بھی ملتان میں وسال بھی ملتان میں اور مرقد منور بھی آپ کا ملتان میں ہے میں یہاں یہ بڑی اہم بات ارز کر دوں آپ کی سیرت و سوانے کے حوالے سے کہ آپ تلاش مرشد میں حضور کتب الاقتاب شارکنیالم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اکثر اور اکثر حاضری کے بعد ہر مہینے کی چودمی کو آپ کی حاضری وہاں خاص طور پر ہوتی اور ایک رات وہاں اعتقاب فرماتے اور ارض کرتے صاحب مزار سے کہ حضور کرم فرمائے میری رہنمائی فرمائے تو جب کافی دن گزرے کافی مہینے گزرے تو حضرت شارکنیالم رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اپنا دیدار کرایا اور کرا کر فرمایا کہ یہ سامنے جو صورت آپ دیکھ رہے ہیں یہ نور محمد مہاروی ہیں آپ کے مرشد ہیں آپ کو فیوز و برکات ان سے حاصل ہوں گے حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ ملتان سے چلے اور مہار شریف پہنچے بڑی مشکت نیا کرنے کے بعد اور یہ بات قابل توجہ جب حضرت وہاں پہنچے تو قبلہ عالم آفتاب چشت حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی مہار شریف جو ہے وہ ایک بستی ہے جو چشتیا شریف ہی کا میں دیکھیں ہوئے ہیں دیکھیں ہوئے ہیں حضرت کے مزار جی الحمدللہ آپ خوش قسمت ہیں اچھا وہاں جب آپ پہنچے ہیں تو حضرت قبلہ عالم مہاروی کی خدمت میں آئے حاضر ہوئے آپ نے پوچھا حافظ جی کیسے آئے ہیں اپنا تعرف کرایا کہا جی میں تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں بیعت ہونے کے لیے تو آپ نے فرمایا حافظ صاحب کچھ پڑے بھی ہیں عرض کی جی میں حافظ قرآن ہوں اور کچھ ضروری مسائل دینیہ سے بھی واقفیت رکھتا ہوں حالانکہ بہت بڑے عالم تھے علامات تھے مدرس تھے علم تھے مزقی تھے اچھا اس کے بعد قبلہ قبلہ عالم مہاروی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو بیعت فرمایا بیعت کرنے کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے حضرت قبلہ عالم کا دستور تھا کہ دسترخان پر اپنے خلافہ کو مریدین کو شامل رکھتے تھے ساتھ کھلاتے تھے کھانا ساتھ کھلاتے تھے دسترخان کو آپ کا وسیع تھا جی ساتھ کھلاتے تھے اچھا لنگر تو ویسے بھی وسیع تھا لیکن اپنے ساتھ بھی اپنے خلافہ کو مریدین کو شامل فرماتے تھے آپ کھانا کھانے بیٹھے تو قبلہ عالم نے فرمایا دوستوں سے بھئی وہ ایک ہمارے نئے مہمان آئے ہیں محمد جمال حافظ ملتان سے آئے ہیں ان کو بھی بلالے جب حافظ صاحب حاضر ہوئے تو اس دسترخان پر مولانا محمد حسین جو چندر برادری سے تعلق رکھتے تھے ریاست بہاولپور کے رہنے والے تھے قبلہ عالم کے خدام میں تھے وہ وہاں موجود تھے جب انہوں نے حافظ صاحب کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے تعظیم کی اور آداب بجا لائے تو قبلہ عالم مہاروی نے پوچھا مولانا آپ ان کو جانتی ہے ہمارے نئے مہمان کو کیا حضور ہم تو ہم درس رہے ہم تو اکٹھے پڑھتے رہے ہیں حضرت نے فرمایا حافظ صاحب آپ نے اپنا علم ہم سے کیوں چھپایا اور عجزو ان کے سار کا اظہار کیا تو عرض کی قبلہ میرے دل میں یہ تھا کہ جو فقراء ہیں اہل اللہ ہیں وہ علماء سے گریزان رہتے ہیں میں نے اپنا علم چھپایا فرمایا نہیں حافظ صاحب ہمارا تو کام ہی علماء سے ہے طبق جاہلہ سے ہمارا کیا کام ہے اب آپ ذرا یہ دیکھئے کہ حضرت حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ جہاں آپ کا مرکد منور ہے اس کے سامنے جو مسجد ہے ابھی آپ نے حوالہ دیا حضرت مولانا اللہ بخش رضا رحمت اللہ علیہ وہاں برسو خطیب رہے وہ درویش شخصیت بڑا درویش آدمی آگے بیٹا بھی اسی طرح درویش ہے ایوب بزدار بھی درویش ہے یہ الحمدللہ وہ برخوردہ محمد ایوب بزدار بہت درویش ہے اور اپنے والد کے نقشے قدم پر ہے اچھا اس میں حضرت حافظ صاحب علیہ رحمت نے وہاں بہت بڑی درسگاہ قائم کی تھی غازی صاحب اندازہ کیجئے کہ حضرت حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کے خلافہ میں دو نام تو آپ نے لیے ایسے ایسے باکمال حضرات ہیں جو بجائے خود سماعے طریقہ تو معرفت کے نجوم تابندہ ہیں جی میں ذرا جامی صاحب سے کچھ آپ سے بات جاری رہے گی جی جامی صاحب دیکھیں نا میں کہتا ہوں جی باقی سارے ایک سے ایک بڑھ کے ان کے شاگرد لیکن عبدالعظیب پرہاروی تو کوئی عجیب چیز بنا دی انہوں نے یعنی ایک آدمی جس کو حافظہ کمزور تھا جو پڑھنے میں کمزور تھا اور آپ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے یہ سبق نہیں یاد ہوتا وہ بندہ اتنا بڑا انٹلیکچر ہے آج بھی ان کی کتابوں کے ترجمے جرمنی میں اور انگلینڈ اور امریکہ کی انیورسٹی میں پڑھا جاتے ہیں عبدالعظیب پرہاروی اتنا بڑا آدمی ہے ہمارے لوگوں تو پتہ ہی نہیں یہاں پہ عبدالعظیب پرہاروی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب حضرت کی بارگاہ میں آیا میں بڑا کن ذہن تھا مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا بار بار تقرار کے بعد بھی یاد نہیں ہوتا تھا تو ایک دفعہ میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہا تھا تو مجھے حافظ جمالاللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بلائے اپنے پاس آپ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ تقرار کریں آپ دو رہے ہیں پھر میں دو رہا تھا ہوں پھر میرے ساتھ کریں بس کہتے ہیں کسی دو رہی دو رہی میں میرے اندر پتہ نے وہ کیا کچھ انڈیل دیا کہ جو پڑھا تھا وہ بھی یاد ہے جو نہیں پڑھا تھا وہ بھی یاد ہے وہ کیا ہوتی ہے چھوٹی سی یہ جو کمپیوٹر میں لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں چپ چپ لگا وہ سپیرچول چپ لگا دی غازی صاحب ہوتا ہے یہ جو تقویٰ ہے نا تقویٰ یہ تقویٰ بنیادی فَتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تم تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں علم خاص دے گا اچھا یعنی وہ جو تقویٰ ہے اولیاء کو جو ترہ امتیاز ہے جو فراست لے کر آتا ہے بصیرت لے کر آتا ہے یہ صوفیہ جب کرم پر آ جاتے ہیں تو جیسے آپ نے کہا وہ چپ لگا دیتے ہیں وہ نگاہوں کی توجہ سے وہ سب کچھ انڈیل دیتے ہیں جیسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آنو کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضاء سے پکڑ گے علم کے دو سمندر انڈیل دی ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے فیض دوسرا وہ فیض ہے ہی وہ فیض وہی ہے ساری کائنات میں فیض وہی ہے فیض وہی چل رہا ہے یہی تو بات چلی دی چشمی جگہ جگہ ہیں جو داکٹر سعیدی شاہب نے فرمایا کہ اولیاء کے پاس کیا ہوتا ہے گہرہ عشق رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور گہرہ عشق الہی اور یہ ملتے اس بندے کو ہیں جو تقوی اور تحارت کی کامل سطح کو فیل کرے بچہ یہ ہے کہ غازی صاحب جیسے بندہ باطن میں پاک ساپ ہوتا ہے اس کو قرب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور قرب الہی ملتا ہے اور یہ جو قرب سے تعلق رکھنے والے علوم ہیں وہ بھی اس کے دل میں انڈے لے جاتے ہیں سبحان اللہ آپ نے یہ مکمل کرنی یہ حدیث پاک آپ نے سنانی ہے جب میں آنگا وقفے ناظرین اکرام بہت مقصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں اور پھر یہ باتیں حافظ جمال اللہ ملتانی حمد اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے جمالیاتی سروتیں اللہ تعالی نے عطا کی خوش لباس تھے خوش وضع تھے خوش گفتار تھے وہ عطا اللہ شاہ بہائی نے کہا تھا نا کہ باغو بہار ماندیم یعنی کہ جنت النعیم روح خوش و گلوح خوش و بوح خوش یہ ساری ساری آئیتیں تھی یہ باتیں آپ کو سنائیں گے ناظرین اکرام حضرت جمال اللہ ملتانی نامت اللہ جو انگوٹی ان کی تھی اس پہ لکھا ہوتا تھا اللہ جمیل و یحب الجمال آپ کے ایک مورید تھے وہ آپ کی خدمے حاضر ہوئے انہوں نے کہا حضرت میدان حشر ہوگا اور عربہ مخلوق ہوگی تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ وہاں آپ ہمارے مرشد کریم ہیں پہچانے کے کیسے تو آپ نے کہا میاں دس گڑریے جو ہوتے ہیں یہ اپنی بھیڑیں چرانے والے چرواہے دس چرواہے جاتے ہیں ایک ایک ہزار بھیڑ ان کے پاس ہوتی ہے باہر اور جب شام کو وہ واپس آتے ہیں تو ان کو ہر ایک کو اپنی بھیڑ کا پتا ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے تو وہ مجھے یاد آتا ہے جی کہ یہ وہ بزرگ تھے جن کا معمول یہ تھا کہ مسلحہ بیچ کر خنجر خرید ہے صوفی نادہ کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنچائی جی آپ وہ بات مکمل کریں وہ حدیث مبارکہ سنا رہا تھا حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو علم حقیقی ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے خوبصورت برطروں میں لے کر پھرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے جہاں متقی بندہ دیکھیں یہ اسرار و رموز اس کے دل میں انڈیل دیں اللہ تو یہ منصوبہ الہی بھی یہی ہے تو اس منصوبہ الہی کی یہ صوفیہ نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے طاحت چل رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ تو آپ کا کمال دیکھیں کہ آپ کے پاس ہر جمعہ رات والا دن حضرت خیزر علیہ السلام خود آتے تھے اللہ ان ابراس میں عزیز پرحاروی رحمت اللہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے یہ علوم و معروی ملے یہ حضرت خیزر علیہ السلام کا حصہ بھی تھے ہوا یہ کہ آپ آتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ آئے حافظ جمعاللہ صاحب آپ کے جو مریدین طالب حق ہیں ان کو فائز دلانا ہو جو ہم نے تقسیم کرنا ہے تو آپ کی توجہ سے ہم بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو جب بھلایا گیا تو ایک عبدالعزیز تھا چٹا اور ایک تھا عبدالعزیز کالا اور آپ چونکہ کالے رنگ کے تھے تو آپ تین دفعہ آواز لگی کہ عبدالعزیز چٹے کو بھلایا جائے جب تین دفعہ آواز نے آئی تو یہ بولے کہ عبدالعزیز چٹا تو نہیں ہے کالا ہے تو آپ نے کہا عبدالعزیز کالا ہی آ جائے اور ان کو خیزر علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور تمام علوم و معارف ان کے سینے میں انڈیل دیئے اچھا تب سمجھی ڈاکٹر سعیدی صاحب کمال آجی آج سمجھ آئیے یہ بات اتنا بڑا عالم تیتیس برس کی عمر میں اللہ اکبر جید ان کے بزار پر جن لوگوں نے چلہ کشی کی ہے ان کے بھی معاملات کچھ ایسے ہی تھے لوگوں کے تو میں نے ایک آدھ سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے ایک آدمی تھے وہ نقش کے پانچ پانچ لاکھ روپے لے لیتے تھے لیکن ڈیفینٹلی کوئی دنیا کا کام رکھتا نہیں تھا میں نے کہا یہ کہاں سے آپ نے فن سیکھا انہوں نے کہا عبدالعزیز پراروی کے مزار سے یہ سیکھا ہے سبحانہ حضرت حافظ جمالاللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا جو نام مبارک ہے جمالاللہ کیسے معروف ہوا اس کے بارے میں ایک دانہ درویش آیا آپ کی خدمت میں رہنے لگا تو ارادت مندو نے کہا مرید کیوں نہیں ہو جاتے تو اس نے کہا کہ میں ایسے تھوڑی مرید ہوں گا میں تو دیکھوں گا اور پیر وہ ہو سکتا ہے جو کامل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ شخص ہو وہ مرشد ہو سکتا ہے تو کچھ عرصہ بعد وہ مرید ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ مرید ہو گئے یہ کیسے آپ کو پتا چلا اس نے کہا یہ وہ شخصیت ہیں جو آسمان کے فرشتی ہیں وہ انہیں جمالاللہ کہتے ہیں یہ جو جمالاللہ معروف ہوا ہے وہ اس نصبت سے ہو ہے نام علاقے محمد جمال محمد جمال ملتانی تھے نام اچھا علم جہاں ہوتا ہے نا جی وہاں آگے جو شخصیات تشکیل پاتی ہیں وہ بھی پھر علمی ہوتی ہے نا علم اور عشق دونوں اکٹھے ہو جائیں تو سبحان اللہ دو آتشاہ ہو جاتا ہے تو کافی سارے آپ کے علمی نقاط ہیں مثلا ایک تو یہ ہے جزاؤ سیعتن سیعتم مثلوہا ایک دفعہ آپ نے فرمایا اس کے دو مفہوم ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ جو برائی کرے اس کے ساتھ اسی طرح برائی کرو تو دوسرا جو اس کا باطنی مفہوم ہے وہ یہ ہے جزاؤ سیعتن سیعتم مثلوہا کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا بھی برائی کی طرح ایک برائی ہے آپ اندازہ لگایا کہ جو صوفی ہوتا ہے اس کا بڑا ایک خوبصورت اسلوب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا وہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمہ نہ بنو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمہ کیا ہے تو وہ جو شیر میں اس کا جو ترجمہ ہے نا کہ جفا کرو گے جفا کریں گے وفا کرو گے وفا کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے اس میں بھی دو خوبیوں ہوتی ہیں جو آپ سے جنگ کا رائے کافر اس میں بھی دو خوبیوں ہوتی ہیں پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ نبی ہوتا ہے نہ ولی ہوتا ہے اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ لڑیں اور اسے قتل کر دیں تو وہ آپ کو غازی بنا دیتا ہے اور اگر وہ آپ کو قتل کر دیں تو آپ کو شہید بنا دیتا ہے یعنی صوفیانہ اپروچ آپ دیکھیں کمال ہے کیا پوضی دیو اپروچ ہے فلسفہ خیر و شہر یہی ہے دیکھیں نا جو صوفیاء ہیں وہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو ہمیشہ نوازتے ہیں جو شریر ہوتا ہے وہ شریف کی کریڈیبلیٹی میں اضافے کا سبب بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو قریش مکہ کو نوازا نا آخر میں فتح مکہ کے موقع پر صفوان ابن عمیہ کو نوازا تو جو برا ہوتا ہے وہ اپنی برائی کی وجہ سے آپ کو اچھا بنا دیتا ہے صحیح اور اس کی وہ جو غیبت گو ہوتا ہے اس کی ساری جو خوبیاں یا نیکیاں آپ کے کھاتے میں تو آتی ہیں اچھا اسی طرح آپ نے فرمایا لیکلے شہن سترن ولتام استار ہر چیز کا ایک پردہ ہوتا ہے اور کھانے کے کئی پردے ہیں تو پوچھا گیا اس سے کیا مراد ہے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالے جائے کھانے کو جو ہے اس کو برا بھلا نہ کہا جائے استار اس کا ہجاب ہے اسی طرح آپ نے فرمایا المومن و مرات المومن مومن مومن کا آئینہ ہے ہم نے یہ سنائے آپ فرماتے تھے نہیں اس کا یہ مطلوب ہے المومن سے مراد اللہ کی ذات ہے اچھا کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ مومن کے لیے آئینہ ہے کہ جب بندہ اس میں گم ہوتا ہے تو پھر اپنی حقیقت کا اسے علم ہوتا ہے کہ میرے اندر تو ونفق تو فی ہے میرے روح ہے من امری یعنی امر ربی کا جلوہ میرے پاس روح امری ربی ہے اس کا جلوہ میرے اندر موجود ہے ایک مفہوم یہ ہے دوسرا یہ ہے المومن و مرات المومن کہ مومن انسان لیا جائے وہ اللہ کا آئینہ ہے اللہ کی جو تجلیات ہیں وہ مومن کے وجود میں منعکس ہوتی ہیں سعیدی صاحب سے ذرا جی سعیدی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کوئی خاص بات سنائے نا آپ ملتان سے ہیں آفظ جمال اللہ ملتانی میں نے بھی بڑی دفعہ عذری دی ان کے مزار پاک پہ سوری کوئی خاص بات سنائے میں آس کرتا ہوں جی گزارے یہ ہے کہ قبل عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ عنہ کے خلافہ میں آپ کا نام نامی بڑا نمائی ہے آپ کے پیر بھائیوں میں غوث زمان شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ بٹھن والوں کے پردادہ جان قاضی آقل محمد قاضی الحاجات رحمت اللہ علیہ اور خاجہ نور محمد نارو والا جو اپنے مرشد کے ہم نام ہیں یہ نارو والا یا نارو والا ہے یہ بھائیوں میں شامل ہیں بس نارو یا نارو وہ زبان کے لہجے کے ساتھ وہ بدل جاتا ہے یہ حاجی پروشریف یہ دیرہ غازی خان کے ڈویجن میں ہے میں آپ زیار کر رہا ہوں کہ حضرت کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مدارس قائم فرمائے خود آپ کا مدرسہ بہت بڑی درسگاہ تھی جہاں علامہ پرہاروی رحمت اللہ علیہ پڑھے علم لدنی کے حامل جہاں حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری آپ کے خلیفہ اجل جنہوں نے آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی اور انہی کو آپ کا جانشین اور خلیفہ اول مقرر کیا گیا تھا کیونکہ حافظ رحمت اللہ علیہ کے اولاد نہیں تھی آپ کی ایک بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی وہ بیٹی کے بھی اولاد نہیں تھی آپ کے کوئی بیٹا بیٹی زندہ نہیں رہی تو حضرت محبوب اللہ خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ کو آپ کا جانشین مقرر کیا گیا انہی نے آپ کا جنازہ پڑھایا خاص بات کا آپ فرما رہے تھے پہلے تو ایک دو آپ کے خلیفہ کے نام سننے پھر میں ارز کرتا ہوں حضرت قاضی محمد عیسی قاضی خدا یار خانپور قاضی شریف یہ شجاباد میں ہے اور حضرت خواجہ محمد حامد رحمت اللہ علیہ فتح پور کمال زلہ رحیم یار خان اور حضرت خواجہ موسیٰ صدیقی رحمت اللہ علیہ حسینہ گاہی عدرون شہر محلہ کمان گرہ جو کمنگرہ کہلاتا ہے وہ بھی آپ کے خلیفہ ہیں ان میں ہر ایک بجائے خود بہت بڑا عالم اور عارف ہے ملتان شریف پر جب سکھوں کا حملہ ہونے لگا کسی نے کہا جی رنجیر سنگھ اپنی فوج لے کر آ رہا ہے ابھی ذکروہ کہ ملتان چھوڑ جائیں فرمایا ہم ملتان چھوڑنے والے نہیں ہیں یہیں آئے ہیں اور ہمیں یہاں بٹھایا گیا ہے کلا جو ہے اس میں سکھ پہنچ گئے اور انہوں نے نقب لگا لی اور اندر داخل ہو گئے سووے اتفاق جو وہاں ڈیوٹی پر معمور تھے محافظ وہ بھاگ گئے اب کلے کو جب خالی دیکھا بظاہر تو سکھ اندر داخل ہو گئے حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ تیر کمان لے کر تلوار لے کر داخل ہوئے اندر اور آپ نے اندر جا کر ان حملہ آوروں کا مقابلہ کیا ان کو مار بھگایا اور سکھوں سے کلے کو پاک کر دیا نواب مظفر خان شہید رحمت اللہ علیہ جو ملتان کے حاکم تھے وہ آپ کا خادم تھا آپ کا مرید و متقید تھا اور آپ کے خلافان ایک بہت بڑا نام ہے ان کو جامعی ملتان بھی کہتے ہیں خسرو ملتان بھی کہتے ہیں حضرت خواجہ غلام حسن شہید رحمت اللہ علیہ ان کا شہید یاد ہے ان کا ایک شہید تھا اپنا سعیدی صاحب ان کا ایک شہید تھا علامہ حسن نظامی جہانیاں منڈی والے جو تھے انہوں نے مجھے سنایا تھا کہیں لکھا ہوا مجھے یاد نہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیری دعا کیسے قبولو تیرا دل کہا ہے ذہن کہا ہے زبان پہ کچھ ہے تو دعا کیسے قبولو مفتی غلام حسن شہید کے شیر کا میں ترجمہ کر رہا ہوں حضرت کا حضرت کا جو کلام ہے نا جی وہ فارسی میں ہے اردو میں بھی تھوڑا کلام ہے اور فارسی کے بعد زیادہ کلام آپ کا سرائقی میں ہے خواجہ شہید رحمت اللہ علیہ کا فارسی میں تخلص حسن تھا اور سرائقی میں گامن تخلص ہے گامن غلام حسن رحمت اللہ علیہ کا آپ کا جو لازوال کلام ہے جو مشایخ چشت کے آراس میں قوالیوں کے اختتام پر پڑھا جاتا ہے قسم بکبلہ رووے تو یا رسول اللہ رواست سجدہ بسوے تو یا رسول اللہ اور اس کا مکتہ ہے کہ زبند دام جہاں ذرا غور فرمائیے بند آزاد اور اسیر زبند دام جہاں تو حسن شود آزاد اسیر حلقے موے تو یا رسول اللہ حضرت خواجہ شہید رحمت اللہ علیہ کا مزار دہلی دروازے کے باہر محلہ آغا پورا میں ہے اور آپ کا جو دیوان حسن ہے وہ ایران سے بھی چھپا ہے تہران سے فارسی دیوان یعنی جو سرائی کی زبان بولنے والے ہیں خواجہ صاحب ان کا فارسی دیوان لگتا ہے اہل زبان کا کلام ہے خواجہ صاحب میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کا بڑا کارنامہ آپ نے مدارس قائم کیے اپنے خلافہ کے ذریعے حسینہ گاہی میں خواجہ موسیٰ صدیقی رحمت اللہ علیہ کی درسگاہ تھی خیرپور ٹامی والا بہاولپور ریاست میں خواجہ خدا بش خیرپوری رحمت اللہ علیہ کی خانقہ تھی اور خانپور کازیہ میں خانقہ تھی خانقہ سے مراد گمبد نہیں مقبرہ نہیں ہے فقط وہاں روحانی تذکیہ کے ساتھ ساتھ علوم قرآن و حدیث کی تعلیم بھی ہے اور قرآن و حدیث کے علوم و مبارف آپ نے عام کیے ہیں اور خانپور کازیہ کے بعد فتح پور کمال میں بھی آپ کی درسگاہ تھی حضرت حافظ میں آپ سے ایک بات بہت ضروری ارض کرتا ہوں جو رہ گئی ملتان میں جیسا کہ آپ نے سنا چشتی سلسلے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا کوئی فیض نہیں تھا یہاں تک کہ کتب الاکتاب حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لائے اور مسجد درس والی دولت دروازہ اور دہلی دروازے کے درمیان جہاں بابا صاحب نے انت کے بیعت کی تھی یہ وہی جگہ ہے جہاں بابا صاحب نے پہلی نظر ان کو دیکھا اور انہی کے ہو کے رہ گئے اس مسجد میں خواجہ کتب الاکتاب بختیار کاکی رضی اللہ عنہ جلوہ فرما ہوئے تو کچھ لوگ نے کہ حضور آپ یہاں تشریف فرما ہو جائیں ملتان کو فیوز و برکات سے نوازیں تو حضرت بختیار کاکی نے فرمایا برائے ملتان برادرم بہاودین کافیست ملتان کے لیے غوث العالمین کا سایہ کافی ہے حضور پھر صدیہ گزری اور حضرت قبلہ عالم مہاروی حاضر تھے اپنے پیر و مرشد فخر الدین فخر جہاں غریب نواز مولانا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دیلوی دیلوی کی بارگاہ میں وہاں یہ ذکر چلا کہ ملتان میں ہمارا سلسلہ نہیں ہے تو خلافانے کا حضور وہاں تو سورج چمک رہا ہے غوث العالمین شیخ علیہ السلام بہاودین ذکریہ کا وہاں کسی کا چراغ نہیں جلتا تو حضرت فخر الدین فخر جہاں نے کہا کہ اب ہمیں اب ہمارا سلسلہ وہاں جاری ہوگا اور قبلِ عالم مہاروی سے کہا حضرت خواجدنور محمد سے کہ آپ اپنے کسی خلیفہ کسی خادم کی ڈوٹی لگا دے حضرت حاف جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کی ڈوٹی لگی اور یہ کتنی اہم بات ہے کہ حضرت قبلِ عالم مہاروی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو حکم فرمایا کہ آپ ملتان میں چشت اہلِ بہشت کے سلسلے کو جاری فرمائیں تو پہلا مرید جو حضرت حاف صاحب علیہ رحمت نے پہلا مرید کیا پہلا فرد بیعت کیا وہ حضرت کتب الاکتاب شار اکنی عالم رحمت اللہ علیہ ایک روایت کے مطابق غوث العالمین بہاول حق کے ودیر زکریہ رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں بیٹھ کر کیا حضرت خاجہ خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علیہ کو بہت شکریہ بہت شکریہ سعیدی صاحب جی ایک جو میں نے روایت پڑھی وہ یہ بھی تھی کہ حضرت خاجہ فقر جہا رحمت اللہ علیہ نے اشارہ بھی دیا ان کے بارے میں اور خاجہ نور مہاروی رحمت اللہ علیہ نے کہا میاں جمال ملتان ہم نے تمہیں عطا کیا ملتان تمہارے سپرد کیا ایسا ہی پھر جی خاجہ خدا بخش رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہی تھی جو جی حافظ جمال اللہ صاحب کی خلیفہ آزم تھے ان کی روحانی قیفیات کے بارے میں جو کتابوں نے لگے وہ حضرت باجزید بستامی سے کافی مشابہت تھے اچھا اکثر قیف و وجد رہتا تھا آپ کے اس خلیفے پر بھی حتیٰ کہ کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ خاجہ سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ جب قبلہ عالم خاجہ نور محمد مہاروی کے اور سوپر جاتے تھے تو خیر پور ٹامے والی سے گزر کے جاتے تھے اور آپ جب کئی دفعہ جاتے تھے تو یہ عبادت اور استغرار میں بیٹھ ہوتے خاجہ خدابس صاحب اور آپ جب ملتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ کا کیسے آنا ہوا تو آپ کہتے تھے میں خدابس کو ملنے آیا ہوں تو وہ کہتے تھے یہاں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں رہتا یہاں خدابس کو کہاں آئے تو خاجہ سلمان تونسوی صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے پہ دیکھو ابھی تک قیف و وجد کی وہ قیفیتیں کتنی تازہ ہیں کہ اپنا ذاتی احساس تک بھی غیب ہو جاتا ہے حالانکہ حافظ عبادللہ اور یہ جو ہیں شاہ سلمان تو یہ پیر بھائی ہے پیر بھائی تھے اور وہ خلیفہ تھے وہ خلیفہ تھے لیکن ان کی یہ کیفیت ہے اچھا ان لوگوں میں انکساری کتی ہیں ورنہ شاہ سلمان توسید عامت اللہ علیہ پیر پتھان کہتے ہیں میں کیسے آپ میرے بھتیجہ ہیں آپ بھتیجہ بنتے ہیں بھتیجے بنتے ہیں پیری مریدی میں تو میں کیوں آپ کا دعب کروں لیکن وہ ان کا بڑا دعب کرتے تھے خواجہ خدا پر صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی بڑا ایک تن تنہ تھا اور بڑا ان کا روب تھا تو غازی صاحب بنیادی طور پر یہ حافظ جمال اللہ صاحب کی سوانیاں پڑھیں یہاں آپ کو تین چیزیں عروج پڑھنا درائیں گی علم کمال پر تقویہ کمال پر حسن کمال پر اور روحانی توجہ کمال پر باطنی حسن کے ساتھ زہری حسن نبی کمال پر اچھا ان کے تصورفات کی عجیب حد تھی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ملتان کے اندر ہنگامی حالات تھے اور سارے مزارات بند تھے آپ تحجت کے ٹائم اٹھے اور اپنے خادم خاص کو ساتھ لیا اور بہاودین زکر ملتانی کے دربار کی طرف کے سارے دروازے کھلتے چلے گئے اور وہاں جا کر حاضری تھی پھر آپ کتب عالم خاجہ رکنی دین کے دربار پر گئے وہاں بھی سارے دروازے کھلتے گئے وہ بڑا حیران ہوا کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ آپ ابھی چل رہے ہوتے ہیں دروازے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ یہ راز میرا زندگی میں فاشنے کرنا میرے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو بتانا تو قاضی صاحب یہ جو تھا کہ آپ کو جہتہ کی یہاں تلیک نباب صادق بڑا پریشان تھا اس نے خاجہ نباب صادق بہاول پور والے انہوں نے خاجہ نور محمد مہاروی صاحب کی اولاد سے کچھ بندے اور خاجہ محمد آقل کو اپنے پاس بیٹھا ہے تو ہر وقت مسلح پر بیٹھیں دعا کریں کہ ملتان کہیں مغلوب نہ ہو جائے کیونکہ اس وقت اسلامی سلطنت کا وہ قلعہ تھا تو جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوا تو خاجہ محمد آقل نے واشد میں آ کر نعرہ لگایا کہ حافظ جمالاللہ کو خاجہ نور محمد مہاروی نے جس جگہ پر بٹھایا ہے جب تک وہ زندہ ہے ملتان کبھی مفتو نہیں ہوگا واہ 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 یعنی یہ ایک کیفیت ہی ان کی حافظ جمالاللہ صاحب کو ان کے بارے میں ان کے جو پیر بھئی کہتے ہیں اہم بات جو خاجہ نور محمد مہاروی صاحب دیں تو بندہ مجزوب ہو جائے تو وہ صرف حافظ جمالاللہ صاحب کو دیتے تھے واہ واہ جی جناب سعیدی صاحب آپ بڑی خوشتبی بھی فرماتے تھے لیکن عالم کی خوشتبی اور عارف کی خوشتبی بھی عرفان اور علم پر مبنی ہوتی ہے مثلا آپ نے سید زہد شاہ صاحب آپ کے نیاز مند تھے ان سے پوچھا سید زہد شاہ اس کا معنی تو بتاؤ وزورا در وزو کردہ وزو کن عرض کرنے لگے حضور آپ خود ارشاد فرمایا تو آپ نے پھر وضاحت فرمائی کہ وزو کہتے ہیں وزو کے پانی کو وزو کہتے ہیں اس برطن کو جس میں پانی ڈالا جاتا ہے